اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹا خوش باش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہماری بچوں کو کرونا کی عباسے اور باقی بھی ہر دکھ در تکلیف سے محفوظ رکھیں تو آج افتاری کے لیے میں پوٹیٹو بالز بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے جو اجزہ درکار ہیں وہ میں نے تیار کر کے رکھے ہیں اس کے لیے یہ تقریباً میں نے تین پاؤ علو بال کے میش کر لیے ہیں فوک کی مدد سے کریں اس طرح اس طرح اس طریقے سے بہت جلدی اور اچھی طرح میش ہو جاتے ہیں ایسے سارے میش کر لیے میں نے اس کے علاوہ یہ میں نے حسوے ضرورت جہاں حسوے پسند دھنیاں کاٹ لیا ہے آپ یہ اپنی پسند سے ساری چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ سبز میرچ میں نے ایک بڑی بڑی جو ہے وہ اس طرح باریک کاٹ لی ہے یہ گاجر میں نے باریک اس طرح پیسز کر کے کاٹ لی ہے ایک ادد لیمن جوس ایڈ کریں گے اور یہ ایک چھوٹا پیاز میں نے کاٹ لیا ہے یہ ٹماٹر اور یہ ایک چھوٹا پیاز اس طرح باریک کاٹنا ہے یہ تھوڑا سا بند گو بی کا پیس جو ہے وہ میں نے کاٹا ہے پورا بند گو بی کا جو ہے نا پھول وہ نہیں کاٹا اس کا تھوڑا سا پیس لے کے وہ کاٹا ہے میں نے آپ بھی اپنی پسان کے مطابق کاٹ سکتے ہیں جتنی آپ نے ڈالنی ہے اور یہ میں نے ہرا پیاز جو ہے اس کا یہ گرین پارٹ جو ہے اس کو اس طرح باریک کاٹ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اس کے علاوہ یہ مسائلیں ایک چمچ سرخ میرچ ہے ایک چمچ نمک ہاف ٹی سپون ہلدی بان ٹی سپون جو ہے انار دانا اور ہاف ٹی سپون جو ہے گرم سالہ پورڈر ہے اور یہ تین چھٹکی میں نے اجوائن لے لی ہے کیونکہ یہ حضم کرنے میں بہت اچھی ہے مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں سویا ساس ہے یہ ڈیڑھ سے دو چمچ ایڈ کر لیں گے یہ سپھیل سرکہ ہے یہ بھی ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ اپنی پسند سے آپ ایڈ کریں اور وائنڈنگ کے لیے ہم کارن فلور یوز کریں گے یہ تقریباً تین چار چمچ اگر زیادہ ضرورت ہو کیونکہ وہ مکسچر کو مکس کرتے ہوئے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا چاہیے تو ضرورت کے مطابق ہم یہ بھی ایڈ کریں گے اس کا میتھڈ بھی میں ساتھ آپ کو بتاتی ہوں میش کی وجہ والوں ہیں اس کے اندر ابھی میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے گاجر ایڈ کرتے ہیں سبز میرچ بری کٹی ہوئی ایک پیاز ہے بری کٹا ہوا یہ ایڈ کیا میں نے یہ ہر پیاز بری کٹا ہوا یہ ایڈ کر لیں یہ بند کو بھی ہے یہ ایڈ کرتے ہیں تمہاٹر پہ لازٹ پہ کرو گی تاکہ یہ ملکہ لیے اگر زیادہ پریشر سے آپ مکسر بنائیں گے تو یہ گل جاتا ہے بیچ میں لیمن نہ چھوڑ لیں تقریباً ایک لیمن کا جوس یا دو چمچ ہمیں اگر جوس نکلا ہوا ہے تو وہ ایڈ کریں مجھے تو ایک لیمن ہی ضرورت ہے سویا سا سیٹ کرتی ہوں میں اندازے سے کر رہی ہوں آپ میئر کر کے تو دیڑ چمچ یا دو چمچ کر لیں بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے اب پھید سرکا بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر ابھی میں کوئی پانی غیرہ نہیں آئیڈ کرتی کیونکہ بیکنگ پاورڈر ہی کافی ہے بائننگ کے لیے اور اس کو مکس کرنے کے لیے تو یہ آپ نے اتیاد سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ اس کا جو ہے گیلہ پن ختم ہو جائے بہت زیادہ نہیں آپ نے ایڈ کرنا اور ایک دفعہ ہی نہیں کرنا بلکہ ساتھ ساتھ کریں جتنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنا ضرورت ہے سارے چیزوں کو مکس کرنا سے بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ابھی یہ کافی گیلہ ہے اس میں تھوڑا سا لیکن آپ نے اتنا بھی نہیں ایڈ کرنا کہ یہ سارا مکسچر جو ہے وہ ڈرائے ڈرائے لگے اب اس مکسچر میں میں اٹھ کر لیتی ہوں اگر آپ کو اکسند ہیں تو آپ اٹھ کرنا ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کے سارے مکسچر کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے بالز بنانا میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس مکسچر سے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیتے ہیں کسی بھی سائز میں آپ بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے چکور جیسے آپ چاہیں لیکن چونکہ یہ پٹیٹو بالز کی ریسپی ہے اس لیے ہم ان کو گول بال کی شکل دے رہے ہیں تو افتاری کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور بچوں کے ٹیفن باکس کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بچوں کے لیے ہیلڈی بھی ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ایوننگ ٹائم پہ آپ اپنی ٹی ٹائم کے لیے بھی اس کو یہ دیکھیں جوز کر سکتے ہیں بہت ایزی لیے بالز بندے ہیں ان میں گیلا پان بلکل نہیں ہے آپ نے اتنا کون بیکنگ پورڈو ڈالنا ہے کہ اچھی طرح مکسچر جو ہے آپس میں بائنڈ ہو جائے اور بہت زیادہ ڈرائے بھی نہ ہو جائے اسی طرح میں سارے بال بنا کے تو پھر کڑائی میں جو ہے آئل گرم کر کے ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پٹیٹو بالز جو ہیں وہ اب ریڈی ہو چکے ہیں دیکھ لیں کتنی پیاری شیپ آئی ہے ان کی اب ان کو ہم آئل گرم کر کے اس میں فرائی کرتے ہیں آئل ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے اتنا بھی زیادہ اپنے ہلکی آنچ پہ گرم کرنا ہے تاکہ ڈالتے ہی جلنا نہ شروع جائیں بہت ہلکی آنچ پہ آپ ان کو فرائی کریں گے اس طرح ایک ایک کرتے ڈالتے جائیں ساتھ ہلکی آس ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ باز جو ہیں وہ ٹوپنے نہ پائیں اس طریقے سے آپ نے ساتھ ساتھ سائیڈ زن کی چینج کرتے رہنا ہے تاکہ چاروں طرف سے اچھی طرف یہ فرائی ہو سکے آنچ بہت ہی میں نے لو رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ بہت سے جلے نہ پائیں اور اندر سے بھی پک جائیں بھال زب گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ان کو آستا آستا میڈش میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کلر میں ہے اب ہم مزید بہت کرتے لیتی جب ایک سائیڈ سے لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سائیڈ چینڈ کر لیں گے یہ بھی اچھی طرح فرائی جو ہو چکے ہیں دونوں سائیڈوں سے ان کو بھی ہم اب دیش آٹ کر لیتے ہیں پھر نیکسٹ ایڈ کریں گے بولڈن براؤن کا لہمیں ہیں یہ اس سے زیادہ اپنے فرائی نہیں کرنے تو ویورز ہمارے پٹیٹو رول پٹیٹو باز جو ہیں وہ اب ریڈی ہو چکے ہیں افتاری کے لیے دوش تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور کرنچی بنے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے افتاری کے ٹائم پہ آپ اس کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریں تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ